کاشکار بھائیو گندم کا بیج کاشت کرنے سے پہلے اس کے بیج کو زہر لگانا بہت ضروری ہے اگر آپ گندم کے بیج کو زہر لگا کے کاشت کرو گے تو گندم کی پانچ چھے بڑی بڑی جو بیماریاں ہیں ان سے آپ اپنی فصل کو محفوظ کر لوگے جیسا کہ کانگیاری کی بیماری ہے اس کے اندر سٹے دانے کالے ہو جاتے ہیں گندم کے یا اس کے علاوہ کرنال بنٹ کی بیماری ہے جو کہ سٹے کے اوپر نمودار ہوتی ہے اور سٹا کالا ہو جاتا ہے کھیڑا کی بیماری جسے کہا جاتا ہے اس کے علاوہ فلیک سمٹ کی بیماری ہے یا گندم کا بھب کا جسے کہا جاتا ہے وہ ایک بیماری ہے یا گندم کی بلائٹ یعنی جسے جراسیمی جھلساؤ کہا جاتا ہے تو کاشکار بھی ساری وہ بیماریاں ہیں گندم کی جو کہ بیج کے ذریعے پھیلتی ہیں اگر آپ بیج کو زہر لگا کے کاشت کرو گے تو آپ ان بیماریوں سے اپنی فصل کو محفوظ کر لوگے کاشکار بھی گندم کے بیج کو زہر کس طریقے سے لگانا ہے وہ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ طریقہ آپ کو ہم کر کے دکھائیں گے کاشکار بھی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی سائدار جگہ کے نیچے جو ہے ایک ترپال بچھا لیں اور اس کو اوپر ایک پلاسٹک شیٹ بچھا کے تو اس کو اوپر آپ گندم کا بیج جو ہے اپنا ڈال لیں اگر پلاسٹک شیٹ نہیں ہے تو آپ کسی تھیلے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کو اوپر آپ اپنے گندم کا بیج ڈال لیں بیج کو زہر لگانے کے لیے ہم تھائیوفینیٹ میتھائل زہر استعمال کر رہے ہیں تو یہ دو سے تین گرام فی کلو گرام بیج استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کا پچاس کلو گرام اکڑ کا بیج ہے تو اس کے لیے آپ کو سو سے لے کے ایک سو پچاس کلو گرام تھائیوفینیٹ میتھائل زہر استعمال کرنا ہوگا کاشکار بھی ہم کیونکہ تھوڑا بیج لے رہے ہیں سات کلو گرام ہم نے بیج لیا ہے تو اس کے لیے ہم بیس سے اکیس گرام جو ہے وہ زہر لے رہے ہیں اسے ہم پانی میں مکس کریں گے اچھے طریقے سے ایک محلول تیار کریں گے اسے اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے جو آپ کے سامنے ہم مکس کرتے ہیں اس طرح سے جو ہے آپ کسی چھڑی وغیرہ سے آپ اس دوائی کو مکس کر لیں اچھے طریقے سے اور اس کے بعد پھر ہم اسے بیج کو اوپر ڈالیں گے کاش کر بھی یہ سارا عمل آپ نے اس چھاؤں میں کرنا ہے سائے دار جگہ پہ کریں اور اس طریقے سے آپ بیج کے اوپر جو ہے وہ زہر ڈالیں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے کاش کر بھی اس کے لیے آپ کسی ڈرم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈرم کے اندر بیج ڈال کے تو یہ زہر آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اسے ہی بڑے اچھے طریقے سے زہر لگ جاتا ہے یہ ہمارا محلول جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس محلول کو ہم بیج کے اوپر ڈالیں گے اس طریقے سے آپ بیج کے اوپر ڈالنے سے کاش کر بھی زہر لگانے کا عمل بہت آسان ہے بہت تھوڑے پیسوں میں اور بہت تھوڑے وقت کے اندر یہ ہو جاتا ہے بڑے آسانی کے ساتھ لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں ہر کاش کر بھائی کو یہ عمل لازمی کرنا چاہیے اس طریقے سے آپ نے زہر جو ہے وہ بیج کے اوپر ڈال چکے ہیں اور اب ہم اسے اچھے طریقے سے ہلا جلا کر اسے مکس کریں گے تاکہ بیج جو ہے بیج کے اوپر زہر مکمل اچھے طریقے سے لگ جائے تو کاشو اس طریقے سے آپ ہلا سکتے ہیں یا اس بیج کو آپ تھیلے کے اندر ڈال کے بھی آپ اچھے طریقے سے دو مندے اگر ہلائیں تو بڑے اچھے طریقے سے جو زہر ہے وہ بیج کو لگ جاتا ہے اور جیسے کہ ڈرم کا ہم نے بتایا ہے جس سے ہم کپاس کے بیج کا بور اتارتے ہیں تھیزاب کا استعمال کر کے تو اس ڈرم کا گھومنے والی ڈرم کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی جو ہے زہر بیج کو بڑے اچھے طریقے سے لگ جاتا ہے کاشو بھی بیج کو بھی زہر جو ہے تقریباً لگ چکا ہے بیج کو تائفونیٹ کیونکہ سفید رنگ کا زہر ہوتا ہے تو یہ نظر نہیں آتا بیج کے اوپر لگا ہوا ہم احتیاطاً مزید جو ہے اسے مکس کر رہے ہیں یہ کیونکہ زہر ہے تو آپ نے گلوز کا استعمال لازمی کرنا ہے بغیر گلوز کے آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر رہے ہیں یہ اب زہر تقریباً تمام بیج کو اچھے طریقے سے لگ چکا ہے کاشو بھی اس کے بعد جو ہے ہم نے بیج کو پھیلا دینا ہے شیٹ کے اوپر تو اس شیٹ کے اوپر پھیلا کے اسے ہم پھر سائے دار جگہ پہ چھاؤں میں جو ہے ہم اسے سکھا لیں گے جب یہ خوشک ہو جائے گا دست مدرہ منٹ کے اندر یہ خوشک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نے اسے استعمال کر لیے کاشو بھیج کو زہر لگانے کے بعد بہت زیادہ ٹائم کے لیے اسے نہیں رکھنا چاہیے کوشش کریں دو سے تین دن کے اندر اندر اسے کاشت کر دیں کاشو بھیج اس کے علاوہ کچھ زہر ایسے ہوتے ہیں مارکٹ میں جن کے اندر رنگ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ زہر ہم بیج کو لگاتے ہیں تو بیج کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ تمام بیج کو رنگ جو ہے وہ لگ چکا ہے تو اس کا مطلب زہر لگ چکا ہے کیونکہ رنگ تبدیل ہو گئے ہیں کاشو بھیج ہم نے کیونکہ تھائیوفینیٹ میتھائل زہر استعمال کیا ہے اس کے علاوہ آپ ٹیبا کونازول جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دو سے تین ایمل فی کلوگرام بیج آپ استعمال کرو گے اس کے علاوہ ٹیبا کونازول اور اومیڈا کلوپریٹ کا مکچر بھی مارکٹ میں ہوتا ہے وہ بھی آپ دو ملی لیٹر فی کلوگرام بیج جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بھی بڑے اچھے ریزلٹ آتے ہیں تو یہ سارے زہر جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بیج کا رنگ تبدیل ہو گیا اور ہمارے سارے بیج کو جو ہے وہ زہر لگ چکا ہے اسے ہم تھوڑی دیر چھاؤں میں سکھا لیں گے دس سے پندر منٹ میں جب یہ سوک جائے گا تو اسے ہم کاشت کر دیں گے کاشت کا بھی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسے دوسرے کاشت کا بھی اسے شیئر کر دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ